اسلام علیکم بچوں میں تیز بخار ہونا اکثر والدین کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے خاص طور پر رات کے وقت جیسی آڈ ٹائمنگز میں جب ڈاکٹر کی بلیبیلٹی نہ ہو تو ایسی کیا سٹیپس ہیں جو کہ ہم گھر پر اپنا کر ایسی کیا تدابیر ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے بچے کا فیور یعنی بخار گھر پر سیٹل کر سکتے ہیں کیا دوائیوں کی ڈوزز ہے کونسی دوائی آپ نے کب اور کیسے اور کس مقدار میں دینی ہے اور اگر بچہ الٹی کر دے تب کیا دوائی ریپیٹ کرنی ہے یعنی اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم غلط کرتے ہیں جس سے بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں فیور مینیمنٹ کے بارے میں فیور یعنی بخار یہ پاڈی کا ایک ریاکشن یعنی رسپانس ہوتا ہے جسم میں جیسے ہی کوئی انفیکشن کوئی وائرس بیکٹیریا یا کوئی اور ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کے رسپانس میں جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کسی بیماری کا رسپانس ہے یہ خود کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے کب کہیں گے کہ جی بچے کو بخار ہے اگر آپ تھرمومیٹر بڑے بچے میں موں میں رکھتے ہیں اور اگر وہ 99.5 ڈگری فورن آئٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کو بخار ہے اور اگر وہی تھرمومیٹر آپ اس کی عام پٹ یعنی بغل میں رکھتے ہیں تو 99 ڈگری فورن آئٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کو ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے اور اگر آپ انفرویٹ تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں ماتھے پہ رکھے یا کان پہ رکھے تو موقعا بچے کو بخار ہو رہا ہے اب آتے ہیں ان تمام طریقوں کی طرف جو کہ آپ گھر پہ اپنا کر اپنے بچے کا فیور سیٹل کر سکتے ہیں بچے کو کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بچے کو ریسٹ دیں بچے کی فیڈنگ اس کا کھانا پینا بند مت کریں جتنا وہ آرام سے لے لے اس کو ضرور دیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ماں کا دودھ یا ٹاپ فیڈنگ جاری رکھیں اور اگر بڑا بچہ ہے وہ دودھ کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے تو اس کی گزا جاری رکھیں ہاں بچے کو فورسفل یعنی زبردستی کچھ مت کلائیں جب بھی بخار ہوگا بچے کی بھوک کم ہوگی تو وقتی طور پر یہ ایسا عمل ہو سکتا ہے اس طرح جو بچہ آرام سے کھا لے پی لے اس کو آپ دیں اور کوشش کریں بچوں میں کبھی بھی ڈسپرین یعنی ایسپرین کی گولی مت دیجئے بخار کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے ایسپرین کا استعمال مت کریں بچوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں پیراسیٹمول یعنی پیناڈال یعنی بروفن کا سیرپ اور اب آتے ہیں کیا ڈوزز ہیں آپ کو ابھی سکرین پہ ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا اس ٹیبل پہ دیکھئے کہ کیا ڈوزز ہو سکتی ہیں ہم جلد جلدی بات کرتے ہیں اس بارے میں اگر بچہ پیدائش سے لے کے تین ماہ کی عمر تک ہے تو اتنے چھوٹے بچوں میں ہمیشہ کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں کیونکہ تین ماہ سے چھوٹے بچے میں بخار ہونا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہ دیکھی جائے اس کا علاج کیا جائے لیکن اب گھر پہ بچے کو پیناڈال کا جو ڈروپر ہے جس میں ایٹی ایم جی ایک ڈروپر میں ہوتا ہے پوائنٹ ایٹ ایمل کا ڈروپر ہوتا ہے اوپر نشان لگا ہوتا ہے اس کا آدھا ڈروپر آپ ہر چار سے چھے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں اور یہ دینے کے بعد فوراں ڈاکٹر سے لے کے چھے ماہ کی عمر تک کے بچوں کے لئے اس میں آپ پیناڈال کے ڈروپر یوز کر سکتے ہیں ٹو تھرڈ ڈروپر آپ اس کو ہر چار سے چھے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں اور اگر آپ سیمپل سیرپ بروفن یعنی ہنڈر ایم جی کا جو سیرپ بات ہے وہ دینا جائیں تو تین سے چار ایمل ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر بچہ چھے سے بارہ ماہ کی عمر پیناڈال ڈروپر ایک سے لے کے دیر ڈروپر ہر چار سے چھے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں اور سیرپ بروفن ہنڈر ایم جی والا فائیو ایمل ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر بچہ ایک سے دو سال تک کی عمر کا ہے تو آپ پیناڈال ڈروپر کا دیر سے لے کے دو ڈروپر ہر چھے سے چھے گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور سیمپل سیرپ بروفن ہنڈر ایم جی والا فائیو ایمل ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دو سے لے کے چار سال کی عمر تک کے بچوں میں اس پہ آپ بچے کو پیناڈال ڈروپر کی بجائے سیرپ پیناڈال پہ سوچ کر سکتے ہیں جو کہ ون سکسٹی ایم جی پر فائیو ایمل کی سٹرنگ پہ آتا ہے یہ فائیو ایمل آپ اس سیرپ کے ہر چار سے چھے گھنٹے بعد بچے کو دے سکتے ہیں اور سیمپل سیرپ بروفن ہنڈر ایم جی والا ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد آپ سیکس ٹو ایٹ ایمل دے سکتے ہیں چار سے لے کے چھے سال کی عمر تک آپ استعمال کریں سیرپ پیناڈال فورٹ اس کی سٹرنگ سوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ بڑے بچوں کے لئے ہوتا ہے اس میں ٹو ففٹی ایم جی پر فائیو ایمل ہوتا ہے یہ فائیو ایمل آپ ہر چار سے چھے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں اور سیرپ بروفن ڈی ایس پہ آ جائیں سیرپ میں ٹو ہنڈر ایم جی پر فائیو ایمل ہوتا ہے بڑے بچوں کے لئے ہوتا ہے یہ فائیو ایمل آپ ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد دے سکتے ہیں اب آتے ہیں چھے سے لے کے نو سال کی عمر تک کے بچوں میں چھے سے لے کے نو سال کی عمر تک کے بچوں میں آپ پیناڈال فورٹ کا سیرپ ہی استعمال کریں سیون ٹو نائن ایمل ہر چار سے چھے گھنٹے بعد اور سیرپ بروفن ڈی ایس سکس ٹو ایٹ ایمل یعنی چھے سے آٹھ ایمل ہر چھے سے آٹھ گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں اب تھوڑے اور بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں نو سے لے کے بارہ سال کی عمر تک اس میں بھی آپ پیناڈال فورٹ سیرپ یوز کریں نائن ٹو 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 میل ہر چار سے چھے گھنٹے بعد اور سیرپ بروفن ڈی ایس آٹھ سے لے کے دس ایمل ہر چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد تو یہ تمام ڈوزز ہیں جو تمام بچوں میں آپ ان کی ایج کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بچہ سیرپ پینے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر وومٹ کر دے تو آپ نے اس سیرپ کو اس ڈوز کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ وہ باہر نکل گئی ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا اکثر بچے نٹھال بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ دوائی نہیں لیتے یا بہت زیادہ مشکل ہوتی ان کو دوائی دینے کے لئے تو ان میں ایک آپشن موجود ہے یا خاص طور پر بچے جو الٹی کر دیتے ہیں دوائی کو اس میں ایک آپشن موجود ہے پیراسیٹمول کی سپوزٹری پیراسیٹمول کی سپوزٹری ایک ایسی چیز ہوتی جو کہ ایک سوفٹسی سپوزٹری سپوزٹری کا مطلب یہ ہے وہ دوائی جو پکھانے والے راستے ہیں ایریکٹر میں ڈالی جاتے ہیں سوفٹسی ہوتی ہے اگر بچے کا بخار نہیں اتر رہا وہ دوائی نہیں لے رہا اس کو الٹیاں آ رہی ہیں یا گنودگی کی کیفیت میں ہے بچہ تو ایک سے لے کے تین سال کی عمر تک ایک سپوزٹری آپ پکھانے والے راستے میں ڈال دیں بیس سے پچھے سمنٹ میں اس کا بخار نیچے آ جائے گا اور اگر بچہ چار سے لے کے چھ سال کی عمر تک ہے تو آپ نے پیراسیٹمول کی دو سپوزٹری اس کے پکھانے والے راستے میں ڈال دینی ہے اس سے بخار اس کا فوراں نیچے آ جائے گا ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں بچے کو پہلے دوائی نہیں دیتے بچے کو پہلے فوراں پٹیاں تھنڈے پانی سے شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تھنڈا پانی اس کو پر ڈالتے ہیں کولڈ سپونجنگ کرتے ہیں ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے ہمیشہ کوشش کریں بخار میں بچے کو پہلے بخار کی دوائی دیں اور اس کے بعد انتظار کریں اگر پھر بخار نیچے نہ آئے تو عام ٹیو وارٹر سے آپ پٹیاں کر سکتے ہیں سپونج لے کے کپڑا لے کے اس کے جسم پہ پھیریں تھنڈا پانی ہرگز استعمال نہ کریں بچے کے لیے انتہائی انکافٹیبل ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ بچے کی اکثر لوگ بغل میں اس کی جسم کے ساتھ سپیرٹس سپیرٹس جو ہے اس کو لگاتے ہیں سپیرٹ میں بھگو کے سارے جسم پہ سپیرٹ والی کارٹن رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا جسم کا درجرارت نیچے ہے ایسا کرنا بھی نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ سپیرٹ ایک کیمیکل ہے اگر وہ سانس کے راستے زیادہ مقدار میں پیپڑوں میں چلا جائے تو وہ پیپڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیشہ کوشش کریں جب بھی بچے میں کوئی وارننگ سائنز ہیں جو کہ میں بتانے لگا ہوں تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے ایمرجنسی میں رجوع کریں وہ وارننگ سائنز کیا ہے اگر بچہ تین ماہ سے چھوٹا اس کو بخار ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے ایمرجنسی میں رجوع کریں اگر بچہ گنودگی کی کیفیت میں ہے دودھ نہیں پی رہا نڈھال ہے اس کو جھٹکے یعنی فٹس ہو رہے ہیں یا اس نے دودھ لینا کم کر دیا یا اس کے پشاپ کی مقدار کم ہو گی ہے یا اس کے علاوہ بچہ کے گردن میں بہت زیادہ درد ہے بڑا بچہ اور اس میں نیکس ڈیفنس ہے بہت زیادہ سر میں درد ہے یا بہت زیادہ ایریٹیبل ہے بہت زیادہ رو رہا ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں امید ہے یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی صرف بخار کا علاج کرنا ضروری نہیں بخار کی وجہ دیکھنا جاننا اور اس کو بھی ٹریٹ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے عام نزلہ زکان والا بخار تو آپ خود منیج کر سکتے ہیں گردن دواندویات کے ذریعے لیکن جب بھی کوئی ایسی کنڈیشن وارننگ سائن ڈینجر سائن جائیں تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے یا ایمرجنسی میں رجوع کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ